موسیقی آدھا برز ہیں ایم سین اردو نیوز میں آپ کا استقبال ہے ناظرین میں ہوں شیخ خوربانو خبروں کے سلسلے کو شروع کرنے سے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی سرکیوں پر موسیقی بے موسمی بارش اور اولے برسنے کے سبب علاقہ امراتوڑا میں آئی بڑے پیمانے پر تباہی 43,531 ہکڑ فصل تباہ دو افراد کی موت واقعے علاقہ انتظامیات تفسیری ریپورٹ کا منتظر موسیقی حلدی کے پروگرام میں لڑائی جھگڑا چھڑانے کے دوران ایک بیہتہ کی کوک میں موجود بچے کی موت واقعے دوران علاج حاملہ نے بھی توڑا دم رشتاروں میں غم و غصہ خاتیوں پر قتل کا مخدمہ درج کرنے کا مطالبہ موسیقی علاقہ امراتوڑا میں نہیں مختلف پارٹیوں کے لیڈروں کی کمی تو پھر کیوں نہیں ہوتے افواوی مسائل حل سابق وزیلالہ نارینڈ رانے کا سوال جلزہ عام سے خطاب موسیقی اور مسلم اتحاد فرنڈے کی حکومت ہند کی جانب سے اندن کی قیمت میں اضافے کے فیصلے کی مضمت شہر میں نکالی بیل گاڑیوں کی ریلی حکومت کے نام مطالباتی میمرینڈم روانہ اور اب خبر تفصیل سے بے موسمی بارش اور اولے برسنے کے بعد ویدرب اور ماراتوڑا میں فصلوں کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا اور ماراتوڑا میں دو افراد کی موت باقی ہو گئی ناظرین ماراتوڑا اور ویدرب کے بیشتر مقامات پر چند دنوں سے موسم بدل چکا ہے پہلے تو بادل چھائے رہے لیکن گزشتہ روز کئی مقامات پر گھن گرچ اور بجلی کی کڑکڑاڑ کے ساتھ موسمدہ دار بارش ہوئی تیز ہواں چلی اور بارش کے ساتھ ساتھ برف کے سخت گولے بھی برسے علاقہ کمیشنر ڈاکٹر پوشتب بھاپکر نے ایم سین کو بتایا کہ تیز ہواں موسمدہ دار بارش اور اولے برسنے کے سبب ماراتوڑا کے 34 مقامات متاثر ہوئے اور 43,531 ہیکر زمین میں کھڑی فصلے تباہ ہو گئیں جن میں گہوں جوار چانہ کرڑی آم پپیہ سنترا اور پیاس کا بھی شمار ہے اور خراب موسم کی سبب ہی جالنا زلے میں دو افراد کی بھی موت واقع ہو گئی علاقہ کمیشنر ڈاکٹر پوشتب بھاپکر نے کہا کہ ماراتوڑا میں بے موسمی بارش اور اولے برسنے کے سبب بڑے پیمانے پر مالی نقصان ہونے کی خبر ہے جس کی ریپورٹ انتظامیہ کو جلد مل جائے گی ماراتوڑا میں بے مل جائے گی ہلدی کے پروگرام میں لڑائی جھگڑا چھڑانے کے دوران ایک بیاتہ کی کوک میں موجود بچے نے دم توڑ دیا اور دوران علاج اس خاتون کی بھی موت واقع ہو گئی جس خاتون کی دوران علاج موت واقع ہو گئی اس کا نام منجو شاہ اجے قدم بتایا جا رہا ہے جو ایک تیس برس کی تھی اس کے رشتداروں نے کرانتی چوک پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کی ہے کہ گزشتہ دو فروری کو پیٹن گیٹ علاقے کے ساکن راہل سرودے کے گھر حلدی کا پروگرام تھا جہاں چند رشتداروں کے بیچ لڑائی جھگڑا ہو گیا جن میں منجو شاہ کا پتی اجے قدم اور بھتی جا شیکر سنجے قدم بھی شامل تھا وہاں کورام مج گیا تھا لہذا منجو شاہ اپنے شوار اور بھانجے کو شڑانے کے لیے بھیڑ میں گھس گئی لیکن مشتہل افراد نے اس حملہ پر بھی زیادتی کی اور منجو شاہ کی حالت بگر چکی تھی لہذا اسے دوسرے دن ایک خان کی اسپتال میں شریک کیا گیا جہاں ڈاکٹر نے اس کے رحم سے دو مہینے کا مردہ بچہ باہر نکالا تب اسے منجو شاہ کی حالت بھی تشویش ناک تھی اور دوران علاج گزشتہ روز اس کی بھی موت پاکی ہو گئی منجو شاہ قدم کی بہن اور دیگر رشتداروں نے پولیس سے مطالبہ کیا کہ منجو شاہ کی جان لینے والے افراد کے خلاف خطل کا مقدمہ درج کیا جائے دون تارکیلہ حدیثا کارکم آسطان آمچہ دروز سمورباد گوت آسطان نا مجھے مونالا چاکپٹ مارلی مانو کدم تیچا نانتر مازا دیر آنی مجھے مولگی سنجانا کدم ہی سوڑنے ساٹی گیلے آسطان نا مانو کدم آنی کون گوٹے کامبلے آنی آتی تا اوبالے آنی آنی آدھو دوسرا کائی در سچین ساتپوتے ہی چاہوگانی مجھے دیرالا دھرلے تی بگن ماجی جہو آنی تی سوڑوالے گیلے آنی تی دو گلے سوڑ لے چاہ نانتر مازا لانی بھینی نمازا دیر سا آواز آئکلا راجش قدم سا آنی تی پن پڑھت باہر آلی بھائیار یہ تاس تینی راجش قدم لے سوڑنے چاپرتنے کرتن مانو کدم چی اگدم تیچا پوٹا لے زورے چی بھوٹنا مارلا آنی تی خالی پڑھ لی مرکو کار سمجھا اس ماملے میں پی ایس آئی سجے بنکر نے ایم سین سے بات کی انہوں نے کہا کہ اس ماملے کی تحقیقات باریکی سے کی جاری ہے اور پوست مارٹم کی ریپورٹ ملنے پر خاتیوں کے خلاف کڑی کاروائی کی جائے گی کہا جا رہا ہے کہ علاقہ مارٹ وڑا میں لیڈروں کی کمی نہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ یہاں کے عوام کے مسائل حل نہیں ہوتے یہ بات سابق وزیرالہ نارائن ڈرانے نے کہیں مہارشتے کے سابق وزیرالہ اور سوابیمان پارٹی کے بانی صدر نارائن ڈرانے گزرشتہ روز اورنگ آباد آئے ہوئے تھے اس موقع پر انہوں نے شہر میں ایک جلسہ عام سے خطاب کیا انہوں نے کہا کہ مختلف پارٹیوں کے لیڈران اور وزراء علاقہ مرٹ وڑا کا رکھ کر رہے ہیں اور کسانوں کے ساتھ ساتھ دیگر عوام کے مسائل پر بھی بات کر رہے ہیں لیکن عوام کا اب ان لوگوں پر سے بھروسہ اٹھ چکا ہے نارائن ڈرانے نے کہا کہ علاقہ مرٹ وڑا کے کسان آج بہت پریشان ہیں اول تو یہ کہ مہنگائی بڑھ چکی ہے دوسرے یہ کہ کسانوں کی فصل تباہ ہو رہی ہے جس کے وجہ سے کسان خرص عدہ نہیں کر پا رہے ہیں یہاں تک کہ اپنے بچوں کی شادی کے لیے بھی ماباپ اپنی زمین اپنے کھیت رہن رکھنے اور فاروق کر دینے پر مدبور ہیں اور ایسی کئی وجوہات ہیں جن کی بنا پر آج کسان خسارے میں آ چکے ہیں اور خودکشی پر آمادہ ہو رہے ہیں لیکن مختلف پارٹیوں کے لیڈران کو اور خود حکومت کو کسانوں اور غریب عوام اور ان کی افراد خاندان کی کوئی پروا نہیں ہے اسی طرح نارائن ڈرانے نے مراتا ریزرویشن پر بھی بات کی انہوں نے کہا کہ ریزرویشن مراتا سماج کا حق ہے اور حکومت سے یہ حق ہر حال میں چھنا جائے گا اس اجلاس میں پارٹی ورکس بڑی تعداد میں شرک ہوئے مجھے پارٹی ورکس بڑی تعداد میں شرک ہوئے سترہ لاغ مراتا کھٹومبان چھے اب سروے کے لاغ سترہ لاغ سرکاری پہشانی ساماجیگ شائشنیگ آنے آرثیگ مہگاس لے بنا جاکاولا اور گھٹنے چھے قدم پندرہ اور سوڑا پرمانے تنا آرکشن دیل آسد دیل آنے نیام بھائی رہے نیام آدو سن دیل تندے لوکانا گیون نیام سن دیل نارے گاؤں کچھا ڈپو کا مسئلہ سنگین ہوتا جا رہا ہے مگر جلد ہی یہ معاملہ حل کر لیا جائے گا یہ اطلاع میر نند کمار گڑیلے نے ایم سین کو دی انہوں نے بتایا کہ اس زیمن میں منصفل افسران و اہدداران کی ایک اہم میٹنگ میئر بنگلے پر رکھی گئی تھی جہاں اس مسئلے پر تبادلہ خیال کیا گیا اور کچھ اہم فیصلے بھی کیے گئے انہوں نے بتایا کہ یہ معاملہ حل کرنے کیلئے دو تجاویز سامنے آئی ہیں جس کے مطابق نارے گاؤں اور اطراف کی بستیوں کے ساکنان سے بات کر کے ان سے کچھا ڈپو دوسری طرف منتقل کرنے کے لیے مزید ایک ماہ کی مولت طلب کی جائے گی اسی طرح شارٹ ٹینڈر کر کے شہر کے مختلف علاقوں میں شہر سے جمع شدہ کچھرے پر پروسیس کر کے بائی پروڈیکٹ سیار کرنے کے لیے ایجنسی مقرر کی جائے گی میہر نے مزید بتایا کہ اس پروڈیکٹ کے لیے گرین انڈیا آئیورنیس بلکوم اگروال اور جین ای کمپنیاں سامنے آئی ہیں نارے گاو پہشی مانڈکی یا جاوپاس آٹ گاواتی لکاننی سوہ تارکے پسون تا ٹیکاننی نارے گاواتے کچھرا نو ٹاکو دینہ چا یا ٹیکاننی نیرنے گیتے لیے تیا بھاگاتیل کرتی سمیتی چا بروبر یا ٹیکاننی آمچی چرچا ہونا رہ پہلا ایک تر مدنہ آمی ایک مہینہ کرتا تیا لوکان کڑنا اگدی وینانتی کرون ایک مہینہ کرتا موغا ماغن گینہ آرو تا ٹیکاننی کترہ ٹاکنے کرتا اگر پر اتنا آت سفل دالے تو دوسرا پریاں مالا شوداو لگیل کٹلے پرستیتی مدے یا وشاور آمی توڑگا کارلے شوار آنار نئی آتا سنکلپ آتا نشچے آمی تا بیٹے کی گھیتلا حکومت ہند کے اندھن کی خیمت میں اضافے کے فیصلے کی مضمت مسلم اتحاد فرند نے کی اور شہر میں بیل گاڑیوں کی ریلی نکالی یہ ریلی آدھا چوک سے نکالی گئی اور تنظیم کے ورکرز نے بیل گاڑیا ہاں کر حکومت ہند کے فیصلے کی مضمت کی انہوں نے کہا کہ الیکشن سے خبل کہا جا رہا تھا کہ مہنگائی کم کی جائے گی لیکن بی جے پی کے اقتدار پر خابص ہوتے ہی حکومت نے نظرے پھیر لی اور حکومت ہند ضروریات زندگی کی دیگر اشیاء سمیت پیٹرل لیزر اور پاکوان گیز کی خیمت بھی مسحصل بڑھا رہی ہے بیل گاڑیوں کی ریلی شہر کے مختلف علاقوں سے علاقے کمیشنر آفیس پہنچیں جہاں حکومت کے نام ایک متعارباتی میمرینڈم اتظامے کے سپرد کیا گیا اس موقع پر مسلم اتحاد فرنڈ کے عدداران اور ورکرز موجود تھے شہریان کو بہتر تبیس اولتیں فراہم کرنے کے لیے این یو ایچ ایم کی تحت منسپل ہیلڈ دپارٹمنٹ کے مختلف خالی عہدوں کے لیے سیتالیس افراد کا تخرر کر لیا گیا ہے اور اب اسٹاپ کی کمی کی شکایت کسی حد تک ختم ہو جائے گی یہ اطلاع منسپل ہیلڈ آفیسر ڈاکٹر سندیا ٹاکلی کر نے ایم سین کو دی واضح ہے کہ اسٹاپ کی کمی کی سبب شہریان کو منسپل دواخانوں میں علاج کروانے میں مشکلات کا سامنا تھا اس تعلق سے ہم نے ایم سین پر خبر دکھائی تھی جس کا اثر ہوا اور منسپل ہیلڈ انتظامیہ نے این یو ایچ ایم کی تحت گیارہ ڈاکٹرز دو فارماسس سولہ اے این ایم اور اٹھارہ اسٹاپ نرسس کا تقرر کیا ہے ڈاکٹر ٹاکلی کر کے مطابق منسپل ہسپٹلز میں ضرورت کے مطابق ان نو نامزد نازمین کو مقرر کیا جا رہا ہے انہوں نے مزید کہا کہ جو گیارہ میڈیکل آفیسرز کا تقرر کیا گیا ہے ان میں سے دس ڈاکٹرز پارٹ ٹائم اور ایک ڈاکٹر فول ٹائم ڈیوٹی انجام دیں گے البتہ ان میڈیکل آفیسرز کی پوسٹنگ سولہ فروری کے بعد کی جائے گی جس کے بعد ملسپل دوا خانوں میں اسٹاف کی کمی کی شکایت ختم ہو جائے گی اور شہریان کو وقت پر طبی سہولتیں مل پائے گی راشتری آروگی آبھیانا آنٹر گھٹ ستے چاہیز پدان چے اپنڈھارتی کے لے لیا ہے ستے چاہیز پدان مدھے ایک پوڑاوائی ویڈے کی آدھی کاری آنٹر داہا آپ لے لا آردھاوائی ویڈے کی آدھی کاری میاں لے لیا ہے اے دیتی رکتہ دون فارماسیسٹ منجے اس کمپاونڈر جالا مہنٹ آئی کنما فارماسی آفیسر آپ لے لا میاں لے لیا ہے آری اٹھارا سٹاہ دون سنرز آری سوڈاا اے داہا آشای صوت ج Колین چاہیز پدان جالا معافی آری نا راRead یہ پدان جائے جا گرمائز امر diskut fuerدانة آپ لے اپنو醒 شارق آریす سண پر اس کے م方面 فارما mos آی خیٹانک شارق چلtawa اس مجلین ری سوڈاopa ویڈے کی آدھی کاری استنی آبان جنیا-ماڈے کی آدھی برابر Eliotلس Akrabhelp شاہ س choixہ پر منار ، انہیں زد vamos وارڈ نمبر چودہ پڑے گاؤں علاقے میں پانی سپلائی کے دزامات فوری درست کیے جائے اور اس علاقے میں نئی ڈرنیج لائن ڈلوائی جائے اس مطالبے پر علاقے کے ساکینان نے میار سے ملاقات کی اور ایک مطالبہ تھی میمریڈم ان کے سپرد کیا راشتہ وادی کانگریس پارٹی مائنورٹی سیل کے نائب زلہ صدر شیخ آصف کے ننمائی میں آئے واب نے میار کو بتایا کہ وارڈ نمبر چودہ پڑے گاؤں علاقے میں درگاہ حضرت خاصم بری نگر مزبہ کولنی نیو انسار کولنی اور انسار کولنی یہ بستیاں گزشتہ بیس برسوں سے آباد ہیں مگر گزشتہ بیس سالوں سے اب تک یہاں پینے کے پانی کا انتظام نہیں کیا گیا جس کے وجہ سے علاقے کے ساخنان کو پانی کے لیے در بدر بھٹکنا پڑتا ہے ان لوگوں کا کہنا ہے کہ سلاٹر ہاؤس تک پینے کا پانی سپلائی کرنے کے لیے پائپ لائن ڈالی ہوئی ہے مگر علاقے میں پانی سٹورج کا کوئی انتظام نہیں ہے لہٰذا یہاں پانی سپلائی کے انتظامات درست کروانے کے لیے پانی کی ٹاکی تعمیر کروائی جائے اور تب تک ٹینکر کے ذریعے پانی فرامی کا انتظام کیا جائے اسی طرح علاقے میں رینیج لائن بھی اب تک نہیں ڈالی گئی لہذا نئی رینیج لائن بھی ڈلوائی جائے اس وقت میں شیخ آصف کے علاوہ راجو نانا بھاؤ رکڑے محمد عویز شیخ خاتنوی ویجے بھویگڑ انیل ڈونگرے شیلیندر دیہاڑے اور علاقے کے ساکنان بڑی تعداد میں شامل تھے موسم میں تبدیلی کے سبب شہریان سردی خاصی اور بخار میں مبتلہ ہو رہے ہیں اگر تھوڑی سی ایتیاد برتی جائے تو ان امراض سے جلد چھٹکارا پایا جا سکتا ہے یہ مشورہ موسیپل ہیلتھ اوفیسر سندھیا ٹاکلیکر نے شہریان کو دیا طاپ خوبلا پیشن صدا اور بنا سکتا ہے سی اے در اون سی ہیں جہاں در مہتوا سے خاصو میک کی جو چھٹک Hihi عیمار10 ڈوکٹر وی جائے پھریں گے میں ایک موقع سنج والنا 45 سنجکی دن toothpasteین تبصہ کرتا ہے یا بابچ چی سرب اوشدی مہانگر پلی کچھ دبا کھنے مدے اوپر لپدہ ہے گرم پڑی چی واپ گہنے کی ماں موڑیا کرنے ایچا نی پڑا یا جارانگل اوکر پر اپنو شکتو اور یہاں بیتی رکتا تاپا چی اوشدہ کی ماں سردی ساٹھی چیزی اوشدہ ہے تی ڈاکٹر سلیانی گیا بھی سکس اہار گیا با اور پریپورن اور جیون سکتا اہار سلیانی گیت لیا علاقہی کمیشنر آفیس میں لوگ شاہی دن کی میٹنگ آج رکھی گئی جہاں ڈیویجنل کمیشنر ڈاکٹر پوشتہ بھاپکر نے مختلف سرکاری محکوموں سے متعلق ستیتر شکایتوں پر سمات کی عوام کی سرکاری محکوموں سے متعلق شکایتوں پر سمات اور متاثرین کو انصاف دلانے کے لیے سرکاری دفاتر میں لوگ شاہی دن کی میٹنگیں رکھی جاتی ہیں اسی سلسلے میں آج ایک میٹنگ علاقہی کمیشنر ریٹ میں رکھی گئی جہاں ڈیویجنل کمیشنر ڈاکٹر پوشتہ بھاپکر نے عوام کی مختلف سرکاری محکوموں سے متعلق ستیتر شکایتوں پر سمات کی اور متاثرین کو ہدایت دی کہ متاثرین کو جلد انصاف دلائے جائے کرانتی چوک میں واقعے چھترپتی شیواجی مہاراج کی مجسمے سے خریب شیوسینہ کی جانب سے پچیس فیٹ کی اوچائی پر پرچم لہرائے جا رہا ہے جس کا افتتہ آج عمل میں آیا شیوسینہ کے پارٹی ہائی کمان نے لک نے پارلیمنٹ چندرکانت کھیرے کو اونچا اہدہ دیا ہے لہٰذا وہ شیوسینہ کے اوب نیتہ سے نیتہ ہو چکے ہیں چندرکھیرے کی اس طرحی سے پارٹی ورکس خوش ہیں اس لئے کرانتی چوک میں واقعے چھترپتی شیواجی مہاراج کی مجسمے کی خریب پچیس فیٹ اونچا پول نصف کر کے اس پر پارٹی کا پرچم لہرائے جا رہا ہے جس کا افتتہ آج چندرکانت کھیرے کے ہاتھوں آج عمل میں آیا اس موقع پر راجو ویدین وشوینات سوامی مکرند کلکرنی انیل جیسوال راجو کھرے اور پارٹی کے دیگر اہدہ داران اور ورکرس موجود تھے شیواجی نگر ریلوے کروسنگ سے گزرنے والے راستے میں موجود گڑے فوری بند کی جائے اس مطالبے پر کانگریس پارٹی کے ایک واب نے مینسپل ایگزیکیٹیو انجینئر حیمند کولے سے ملاقات کی اور ایک مطالباتی میمرانڈم ان کے سپرد کیا واب میں شامل پارٹی ورکرس نے ایگزیکیٹیو انجینئر کو بتایا کہ شیواجی نگر ریلوے کروسنگ سے گزرنے والی سڑک نہایت خستہ ہو چکی ہے اور اس سڑک میں جگہ جگہ گڑے پڑ چکے ہیں جس کے سبب لوگ حادثات کا شکار ہونے لگے ہیں اس اسلحے میں ان لوگوں نے تین فروری کو متعلقہ افسران سے ملاقات کر کے ان سے درخواست کی تھی کہ اس سڑک میں موجود گڑے بند کروائے جائیں مگر اب تک یہ گڑے بند نہیں کیے گئے لہٰذا ان لوگوں نے آج بھیک مانگ کر پانس سو بیالیس روپے جمع کیے بھیک مانگو احتجاج کے ذریعے جمع شدہ رقم قبول کر کے اس سڑک پر پیچوک کا کام کروائے جائے گا اس وقت میں کانگریس پارٹی کے سابق شہر صدر ابراہیم پتھان ایڈوکیٹ سید اکرم جیتریندر دیہارے خالد پتھان اور دیگر اہدیداران وورکرز شامل تھے اور اب خبروں کے آخر میں ایک بار پھر نظرالتے ہیں آج کی سرکیوں پر بے موسمی بارش اور اولے برسنے کے سبب علاقہ امراتوڑا میں آئی بڑے پیمانے پر تباہی 43,531 اکر فصل تباہ دو افراد کی موت واقعے علاقہ انتظامیات تفسیری ریپورٹ کا منتظر حالدی کے پرگرام میں لڑائی جھگڑا چھڑانے کے دوران ایک بیہتہ کی کوک میں موجود بچے کی موت واقعے دوران علاج حاملہ نے بھی توڑا دم رشتہاروں میں غم و غصہ خاتیوں پر قتل کا مخدمہ درج کرنے کا مطالبہ علاقہ امراتوڑا میں نہیں مختلف پارٹیوں کے لیڈروں کی کمی تو پھر کیوں نہیں ہوتے افاوی مسائل حل سابق وزیلالہ نارین رانے کا سوال جلزیں عام سے خطاب اور مسلم اتیاد فرنڈے کی حکومتی ہند کی جانب سے اندن کی قیمت میں اضافے کے فیصلے کی مذہب مت شہر میں نکالی بیل گاڑیوں کی ریلی حکومت کے نام مطالبہ تھی میمرینڈم روانہ اسی کے ساتھ آج کا ایم سین اردو خبرنامہ ختمت ہے کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کیلئے ہمیں اجازت دیجئے خدا حافظ